نمسکار سمچار بندل کھنڈ میں آپ کا سواگت رکھ کرتے ہیں جھانسی کی خبروں پر زلہ چھانسی کی تحصیل گروٹھا کے انترگت گرام دیوری گھارٹ پر این جیٹی کے نیاموں پر وپریت خنجو بھا کی مہربانی سے اویت خرن بدستور جاری ہے معاملہ زلہ چھانسی کے تحصیل گروٹھا کے انترگت آنے والے گرام دیوری گھارٹ کا ہے جہاں پر ایک کنسٹرکشن کے نام سے دیوری گھارٹ پر اویت طریقے سے بالو کا خرن کیا جا رہا ہے پٹے کے نردھارت جگہ کے علاوہ بڑی بڑی مشینوں دورہ ان جگہ سے بھی خرن کیا جا رہا ہے پٹہ دھارک دورہ پراثم دستتہ نردھارت بھومی کے اترکت دوسری جگہ سے خرن کر سٹیکرو ٹرک بالو بغیر رویلٹی اوام بغیر نمبر پلیٹ کے اوور لوڈ گاڑیوں سے اویت خرن کرا کر خرن ویبھا کو لاکھوں روپے کا چونہ لگایا جا رہا ہے وہی دبنگ ٹھے کے دور دورہ ان جیٹی کے نیاموں کو درکنار کرتے ہوئے نردھارت گہرائی سے اترک گہرائی تک پرتیبندت مشینوں دورہ خودائی کر کے بڑی بڑی خودان نمہ گڑھے کر دیئے گئے ہیں جس سے کبھی بھی جنہا نہیں ہو سکتی ہے ٹھے کے دار دورہ ندی کی جلدھارا کو روک کا ندی کے بیچ سے راستے بنا دیئے گئے ہیں جس سے ندی کی دھارا کا بہاو بادیت ہو گیا ہے جہاں ایک اور پردیر سرکار اویت کھنن کو لے کر سکت رویہ دکھا رہی ہے تو وہیں دبنگ ٹھے کے دور دورہ ان جیٹی کے نیاموں کو اندیکھا کر کھنن ویبھاگ کو لاکو کی چھتی پہنچائی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کھنن ویبھاگ اور تحصیل مکھیالے پر بیٹھے آلہ دکاری ایسے دبنگ ٹھے کے داروں پر کیا کارباہی کرتا ہے یا پھر دبنگ ٹھے کے داروں کے سامنے مون دھارڑ کر کے چپی ساتھ لیتے ہیں دیپک سنگھ یادو کی ریپورٹ